اسلام علیکم جی میرے نام ڈاکٹر ساد ہے میں ڈائیبیٹیز اور انڈوکرائن کی بیماریاں دیکھتا ہوں اور میں ڈیر اسمہل خان میں پریکٹس کر رہا ہوں آج ایک چھوٹا سا ویڈیو پیغام میں جو شگر کے مریضوں کے لیے ریکارڈ کر رہا ہوں آپ نے یہ زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے مجھ سے اکثر مریض آکے پوچھتے ہیں کہ شگر کے مریض کیا پھل فروٹ کھا سکتے ہیں تو بالکل جی شگر کے مریض پھل اور فروٹ کھا سکتے ہیں پھر یہ پوچھا جاتا ہے کہ کون سے پھل کھا سکتے ہیں تو شگر کے مریض موسم کے سارے پھل کھا سکتے ہیں اس کے علاوہ پھر یہ پوچھا جاتا ہے کہ کتنے پھل کھا سکتے ہیں تو شگر کے مریض دن میں دو پھل کھا سکتے ہیں کوئی بھی پھل اپنی مرضی کے کھا سکتے ہیں سب سے اچھا ٹائم جو پھل کھانے کا ہے وہ ناشتے کے تین سے چار گھنٹے بعد ہے اور رات کو سوتے وقت ہے یعنی آپ مین کھانے کے ساتھ پھل نہ کھائیں بلکہ کھانوں کے درمیان میں پھل کھائیں پھر یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا شگر کے مریض آم، انگور، خجور یہ چیزیں کھا سکتے ہیں تو بالکل کچھ فروڈ جو زیادہ میٹھے ہوتے ہیں شگر کے مریض وہ بھی کھا سکتے ہیں لیکن اگر ایک بڑا آم ہے تو وہ آدھا کھا سکتے ہیں اور اگر چھوٹا آم ہے تو دن میں دو دفعہ کھا سکتے ہیں اسی طرح چار دانے خجور کے بھی کھا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے باقی جتنے بھی موسم کے فروٹس ہوتے ہیں جیسے کہ کیلہ ہے آڑو ہے، سیب ہے یہ سارے کھا سکتے ہیں لیکن دن میں دو فروٹ کھانے ہیں شکریہ